ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرام جنگل میں سیمی نام کی ایک عجیب سی گلہری رہتی تھی۔ سیمی ہمیشہ سوالات سے بھرا رہتا تھا اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو تلاش کرنا پسند کرتا تھا۔ ایک دھوپ کی صبح جب وہ درختوں میں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بڑا الوگ ایک شاخ پر بیٹھا ہے جو بہت سوچے سمجھے نظر آ رہا ہے۔ سیمی علفالو کی طرف لکھا اور پوچھا مسٹر علفالو اب ہمیشہ اتنے سنجیدہ اور سوچے سمجھے کیوں نظر آتے ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اقلمند بولے الوگ نے دھیرے سے پلکیں چھپکتے ہوئے جواب دیا میں سبر کی اہمیت کے بارے میں سوچ رہا ہوں نوجوان سیمی سبر وہ کیا ہے؟ سیمی نے تجسس سے آنکھیں پھا کر پوچھا سبر علفالو نے وضاحت کی انتظار کرنے کی صلاحیت ہے اور چیزوں میں جلدی نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہونے میں وقت لگتا ہے سیمی ایک گلہری ہونے کے ناتے ہمیشہ جلدی میں رہتا تھا وہ سبر کے تصور کو بلکل سمجھ نہیں پا رہا تھا جب میرے پاس اب سب کچھ ہے تو میں کیوں انتظار کروں؟ اس نے سوچا عقل مند بڑے علفالو نے سیمی کو ایک قیمتی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اس نے سیمی کو ایک بیز دیا اور کہا یہ لو اور اسے زمین میں لگاؤ سیمی پھر اسے ہر روز پانی پلاؤ اور اسے بڑھتے ہوئے دیکھو سیمی نے بڑی بیتابی سے پودھا لیا اور جلدی سے اسے زمین میں لگا دیا اس نے اسے ہر روز پانی پلاؤ لیکن کوئی فوری نتیجہ نہ ملنے پر وہ بے چین ہو گیا وہ فوراں ایک لمبا درخت چاہتا تھا دن ہفتوں میں بدل گئے اور سیمی مایوس ہو گیا یہاں تک کہ اس نے اندر کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بیج کو نکالنے پر غور کیا لیکن اسے سبر کے بارے میں علفالو کے الفاظ یاد تھے آخرکار چند مہینوں کے بعد سیمی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سبز انکر زمین سے اُبھرتا ہے جہاں اس نے بیج لگایا تھا وہ اپنے جوش پر قابو نہ رکھ سکا اور دیکھتا رہا کہ بیج ایک چھوٹا سا پودھا بنتا ہے اور پھر ایک لمبے اور مضبوط بلوت کے درخت میں تبدیل ہوتا ہے سیمی نے علفالو کے سبق کی حکمت کو بھانت لیا اچھی چیزیں ان کو ملتی ہیں جو سبر سے انتظار کرتے ہیں اس نے اقل مند بولے علفالو کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں مزید سبر کرنے کا وضع کیا اور اس طرح سیمی نے سیکھا کہ چیزوں میں جلدی کرنا شاید ہمیشہ بہتری نتائج نہیں لاتا سبر بلوت کے درخت کی طرح چیزوں کو مضبوط اور خوبصورت بنانے میں مدد کرتا ہے اس دن سے سیمی گلہری اپنی دانشمندی اور سبر کے لیے مشہور ہو گیا یہ سب اس سبب کی بدولت ہے جو اس نے اقل مند بولے علف سے سیکھا کہانی کا اخلاق سبر ایک خوبی ہے اچھی چیزیں انتظار کرنے والوں کو ملتی ہے